انڈیا انگلینڈ کے بیچ ہو رہے تیسری تیسٹ میچ کا پہلا دن پروپ پر انڈین کرکیٹ کا دن تھا یار کچھ ایسے پلتے جس نے بہت ایموشنل کیا جیسے کہ سرفراس خان اور دھروپ جوریل کا انٹرنیشنل کرکیٹ میں ڈیبیو تھا اور آج بھی اور ڈیبیو کے پہلے بھی چرچے سرفراس خان کے ہی ہو رہے تھے اور سرفراس خان نے اپنے انٹرنیشنل ڈیبیو میں بتایا کہ بھائی اس کے چرچے کیوں ہوتے ہیں کیوں اس کو کرکیٹ کے ڈون یعنی ڈون بریڈمن سے کمپیر کیا جاتا ہے اور سرفراس خان کو جیسے کیپ ملے ان کے فادر فوٹ فوٹ کر رو پڑے اور یہی حال سرفراس خان کی وائف کا بھی تھا یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے گھبرات ہونے لگی کہ سرفراس خانہ دھوکہ نہ دے دیا اور اس میں گلتی میری نہیں تھی کیونکہ میں اس کی آئی پل میں بیٹنگ دیکھئی ہے اور لگ بگ میرا شک صحیح جا رہا تھا جب تک سرفراس خان کا کھاتا نہیں کھولا تھا اور گھبرات صرف مجھے نہیں ان کی فیملی کو بھی ہو رہی تھی سرفراس خان جب تک ہی پیچ پٹ پریشر میں دکھے جب تک ان کے شروعاتی رن نہیں بنے تھے کیونکہ کھاتا کھلتے ہی سرفراس خان نے انگلینڈ والوں کے دھاگے کھول دیئے رہان احمد اور ٹوم ہارڈلی کو تو ایسے پہلا جیسے دومیسٹی کرکیٹ میں وہ بولرز کو پیلتے ہیں اور ایک بار پھر سرفراس خان نے دھوکہ نہیں دیا اور اس میچ میں دو ڈیبیو ٹین کے ساتھ ساتھ دو سنچورین بھی تھے پہلے ہی دن میں روہد شرما اور رو امپورٹنٹ چیز بولی تھی کہ اس بار ہم بار بار ڈوس میں روہد شرما کے انڈر ضرور ٹروفی اٹھائیں گے اور یہ سنتے ہی روہد شرما فارم میں آگئے اب مجھے جیشہ کے بیسی سائز سکریٹ نہیں ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے اتنا زیادہ موٹیویر تو روہد شرما نریندر موڈی کے باتوں سے بھی نہیں ہوئے تھے دوسری طرف رویندر جڈیجہ نے اپنے ہوم گراؤن پر میچ ہونے کا پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ایک بار پھر ج� کیونکہ میچ راج کوٹ کے جامنگر میں ہو رہا تھا جہاں کی ان کی وائف ایملے ہے جڈیجہ ویسے آل راؤنڈر آدمی ہے ہر چیز میں دیکھو ہس بینڈ کا رول کیا نبھایا ہے پہلے رویابا کو جامنگر کے ایملے بننے میں سپورٹ کیا اور پھر فیملی سائلگ ہونے میں ویسے لاشٹ میں جڈیجہ بہت سیلفش ہو گئے تھے کیونکہ شتک کے قریب آ کر اتنی بولی لیلی کی لگا جڈیجہ اب اپنے سو کے لیے کھیل رہے ہیں اور اسی پریشن میں جڈیجہ نے سرفراز خان کو رن آؤٹ کرا دیا بھائی جڈیجہ کے سامنے باپ کو پراؤڈ فیل نہیں کرا سکتے اور اسی کے ساتھ ایک کوئنسیڈنس بھی ہوا سرفراز خان کو ڈیبیو کے اپ انیل کملے نے پہنائی اور انیل کملے بھی اپنے ڈیبیو انٹرنیشنل میچ میں رن آؤٹ ہوئے تھے اور سرفراز خان بھی اور دونوں ہی ٹیسٹ میچ تھے تو اس ویڈیو کو بس ہی ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دی نیار